اسألوا اہل الذکر انکنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم سلوات پڑے محمد علم اللہم صلی اللہ علیہ محمد علم خدا وعنی علم کس مختصر کلام واجب علیہ احترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خالق قائنات جملہ اہل ایمان کو ایک حکم دے رہا ہے کیا ہے ایمان کے دعوے داروں جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے جو چیز تم نہیں جانتے اس کے جاننے کے لیے اہل ذکر سے سوال کرو ترجمہ ختم سوال یہ ہے کہ وہ اہل ذکر کون ہیں تو بحمد اللہ جن کا قرآن کا مطالعہ ہے جن کی تاریخ اسلام پر نظر ہے وہ گواہی دیں گے کہ قرآن مجید میں ذکر دو چیزوں پر بولا گیا ہے ایک قرآن پر کہ یقولون کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امن اللہ کے پیغمبر کو شیر و شیر شیری سکھائی ہے فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَا عُشِعْرَ وَمَا جَنْبَغِيْلَ اِنْ هُوَا اِلَّا ذِکْرٌ یہ شیر و شیری نہیں بلکہ قرآن کیا ہے اللہ کا ایک ذکر ہے تو لہٰذا جب قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر ہوں گے اہل قرآن وہ ہستیاں جن کے سینوں میں قرآن کے علم کا سمندر تھٹھے مار رہا ہے اور حدیث سقلین گواہ ہے اس کے علاوہ بیسیوں سیکڑوں دلائل گواہ ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد جن ہستیوں کو خالق اکبر نے علم قرآن کی وراثت کے لیے منتخب کیا تھا وہ اہلی اور اولاد اہلی کے سوا کوئی اور نہیں ہے اس لیے فرمایا اِنی تارِقُن فیقُم سقلین کتاب اللہ و اطرفی اہل بیتی اور دوسرا لفظ ذکر جو ہے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بولا گیا ہے فرماتا ہے کہ قد اندل اللہ ذکر الرسولہ کہ میں نے رسول کو ذکر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے تو لہٰذا جب ذکر ہیں رسول تو اہل و ذکر ہوں گے خاندان نبوت والے خاندان رسالت والے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم کے اہل بیت پیغمبر کے خاندان والے پیغمبر کا گوشت و پوس اہلی اور اولاد اہلی کے سوا کوئی اور نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ خالق کائنات پیغمبر اکرم کے ماننے والوں کو پیغمبر اکرم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ حکم دے رہا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے پر سمجھنے کے لیے نبی اور اہلی اور آل نبی اولاد اہلی کا علم و دماغ چاہیے لہذا ان سے پر سوال کرو آپ جائے گئے یہ بات کہ ہم جو پنری سدی میں ہیں اور ہمارے اکلیم امامت کے بار میں تائیدار چوتھی سدی میں پردہ غیبت میں روپوش ہو گئے تھے ہمارے سامنے نہ اس وقت نبی ہیں نہ مولا اہلی ہیں نہ اولاد اہلی میں سے ہونے والے گیارہ امام ہیں گیارہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے تشریف لے جا چکے آئے اور باہرمہ لال ولایت پیغمبر اکرم کی مسند کا باہرمہ وارث یا اکلیم امامت کا باہرمہ تائیدار پردہ غیبت میں روپوش ہے ان کے وجود کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فیدہ یہ بھی ہے کہ وَبِ بَجُودِ اِسَبَتَتَ الْأَرْضُ وَالْسَمَا اگر قائنات قائمہ ہے تو باہرمہ لال وجود کے وجود کا صدقہ اور اگر زمین اور آسمان اپنے محور پر قائم و دائمہ ہیں تو اکلیم امامت کے باہرمہ تائیدار کے وجود کے طفعے ہیں بے شاہد لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں جب ہمیں یہی پتہ نہیں کہ اس وقت دنیا کے کس گوشے میں آئیں کس خطے میں آئیں کہاں تشریف فرماں ہیں تو ہم ان سے سوال کیسے کریں کیونکہ وہ پردہ غیبت میں روپوش آئیں تو اس مسئلے کا حل اکلیم امامت کا باروہ تائیدار اس وقت کر کے گیا تھا جب پردہ غیبت میں تشریف لے جا رہا تھا لوگوں نے پوچھا تھا مولا جب آپ پردہ غیبت میں روپوش ہوں گے تو ہماری باغ دور کس کے ہاتھ میں ہوگی ہم مسائل سن سے پوچھیں گے کوئی علمی الجنے پیش آئیں گے تو کن سے حل کرائیں گے کوئی شکال پیدا ہوں گے تو کن سے رفع کرائیں گے تو امام زمانہ نے جو جواب دیا تھا وہ آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے جو امام زمانہ کے حالات میں لکھی گئیں وہ عربی میں ہوں یا فارتی میں یا انگلیش میں یا جس زبان میں ان کا یہ فرمان آج بھی چودوی کے چاند کی طرح کتابوں کے ورکوں میں چمک رہا ہے کہ امال حوادث الواقیتو فرجعو فیہا الہ روات حدیث نا فإنہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ میری زمانہ غیبت قبرہ میں جو تمہیں مسئلے پیش آئیں جو الجنے پیش آئیں جو مشکلیں پیش آئیں میرے علوم کے عالموں کی طرف میری رویتوں کے راویوں کی طرف میرے حلال و حرام کے جاننے والوں کی طرف رجوع کرنا وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خالق اکبر کی طرف سے ان پر حجت ہوں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اپنے زمانہ غیبت قبرہ میں امام زمانہ حجل اللہ تعالی فرجعو شریف اپنی قوم کو اپنی ملت کو اپنے نام لیواؤں کو اپنے جد نامدار کے کلمہ گوھوں کو اور حیدر قرار کی محبت کے دعوے داروں کو علماء کے حوالے کر کے گئے ہیں لہذا اس زمانے میں اگر ہماری قوم کی کوئی سپریم قوصل ہے تو وہ علماء کرام ہیں کوئی سند ہے کوئی حجت ہے کوئی اتھارٹی ہے تو وہ علماء عظام ہیں لہذا ان تک اب رسائی اس دور میں مشکل نہیں ہے ما شاء اللہ انٹرنیٹ موجود ہے ٹی ویاں موجود ہیں موبائل موجود ہیں خطوں کی دعوت موجود ہیں تار کا سلسلہ ہے ای میل کا سلسلہ ہے ہر وقت آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں لہذا آج کے دور میں اگر کوئی گمرائی کی موت مر جاتا ہے اور کہتے میرے سامنے امام زمانہ نہیں تھے تاکہ میں مسئلہ حل کراتا کہ اس کا جواب یہ ہے یا وہ ہے تو لہذا اس کی مثال بلا تشبیح اس بزبخ جیسی ہوگی جو پانی کے کنارے جو صافی چچمہ بے رہا ہو پینے کا پانی بھی اس کے سامنے موجود ہو گراس اور پیالہ بھی موجود ہو پھر پیاسہ مر جائے جس طرح اس کی موت کا کوئی جواد نہیں اس کی جہالت کے موت مرنے کا بھی کوئی جواد نہیں ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے اگر نبی اور امام موجود ہوں ان کی یہ خاصیت ہے الحجت من لا يقول لا عدری حجت خدا کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی سائل کے کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ مجھے تیرے سوال کا جواب نہیں آتا بلکہ زمین والے سوال کریں آسمان والے کریں ماں کانہ والے کریں ماں یقون والے کریں ماں فوق سما والے کریں یا ماں تسرا والے سائل کا سوال ابھی ختم نہیں ہونا چاہیے کہ حجت خدا وہ ہوگا جس کا نکت جواب حاضر ہو لہٰذا یہ صفت صرف معصوم کی ہے یا نبی ہو یا امام باقی رہ گئے علماء کرام کوئی جتنا بھی بڑا فاضل کیوں نہ ہو مجتحد کیوں نہ ہو اعلیٰ ڈگریوں کا حامل کیوں نہ ہو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو چاہو پوچھو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا یہ دعویٰ اگر کیا ہے اور نبایا ہے تو یہ حسنین کے نانے نے یہ حسنین کے بابے نے مشاء اللہ نیازہ ہم تو وہی ہے کہ اگر گندم اگر با منرسد بس غنیمہ تس اگر گندم نہ مل سکت بوسے پہ گزارہ کرنا چاہیے لہذا آپ کا کام ہے سوال کرنا اگر ہمیں جواب اس کا ہوا معلوم اللہ کے قرآن اور چودہ کے فرمان کی روشنی میں تو جس طرح میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہم اس کا حاضر جواب دے دیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پیچیدہ سوال ہوا کہ جس کا جواب ذہن میں حاضر نہ ہوا تو پھر یہ ارد کروں گا کہ اللہ کا قرآن اور چودہ کا فرمان پڑھ کے میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دے دوں گا اس تمید کے بعد جو میں نے ارد کرنا تھا کر چکا البتہ ایک بات اور کہوں گا لیکن وہ یہ بیکار ہے جو سوال کر کے بیچ چکے ہیں ان کے لئے تو کوئی فیدہ مند نہیں البتہ اب کوئی سوال کرنا چاہے گا تو اسے میں کہوں گا کہ سوال دات دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں یعنی سوال ضروری سوال جن کے جواب کی ہمیں یا دنیا میں ضرورت ہوتی ہے یا آخرت میں یا قبر میں پوچھے جائیں گے یا حشر و نشر میں اور کچھ ہوتے ہیں لا یعنی سوال جن کی نہ دنیا میں ضرورت ہوتی ہے کہ نہ آخرت میں نہ قبر میں نہ حشر میں نہ نشر میں ان کو لا یعنی سوال کہا جاتا ہے جن کی سیکڑوں مثالیں ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سوال وہ کیا جائے کہ جس کی آدمی کو ضرورت ہو اور جواب کے بعد اس کی ضرورت مٹ جائے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ پیغمبر اکرم کے دور میں کچھ عام کو نے کیا تھا پیغمبر فرماتے ہیں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے بابے کا نام بتاؤ عرف عام میں اس کا بابا مشہور کچھ اور تھا جناب نے اس کی اصلی باب کا نام لے لیا اس کی تو حجامت بن گئی دوسروں میں اکل ہوتی تو پھر یہ عام کا نہ سوال نہ دور آتے دوسرا کھڑا ہو گا جناب اس کو چھوڑیے میرے بابے کا نام بتائیے جناب نے جب اس کی اصلی بابے کا نام بتایا پیغمبر بھی جوش میں تھے تو اس کے بھی ہو چھوڑ گئے کہہ لگے یا رسول اللہ تیسرا کھڑا ہوگا میرے بابے کا نام بتائیے تین چار بندے جب حجامت بنوا چکے تو ایک سمجھدار بندہ بولا یا رسول اللہ رضینا باللہ ربن و بے کا نبیان ہم اللہ کے اللہ ہونے پر آپ کی رسول ہونے پر راضی ہیں اس کو چھوڑیے کس کا بابا کون ہے اس وقت یہ آیت اتری ایسی باتوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو کہ اگر صحیح جواب دیا جائے تو پھر تمہیں کڑوا لگے لہذا سوال کرنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ سوال پوچھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے اس کی شرعن یا عقلن ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لینا ایسے سوال نہ کرنا جیسے اس دور کے لوگ کرتے تھے آئیت دنیا بڑی ترقی کر جو کی ہے اب آپ کے سوالوں کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ پتا چلے گا کہ آپ نے انشاءاللہ اچھی زہانت کا مظہرہ کیا ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على رسول اللہ الرحیم وعالی طیبین التوہرین المعصومین کہ پہلے سوال جو آیا ہے اس میں سائل نے یہ کچھ ہے کہ تین میل کی اندر آیت دو جمعے پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں کچھ علماء مجتہدین کا فتوہ اس کی اسبات میں ہے اس کی غضہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام اجتماعیت کا قائل ہے انفرادیت کی مخالفت کرتے ہر بات میں اجتماعیت کی اسلام حوصلہ افضائی کرتا ہے یہ نماز پنجگانہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جائیں تو محلے کی مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں جامع مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں پر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہر نماز پڑھو اور وہ بھی جامع مسجد میں اور وہ بھی جماعت کے ساتھ اس سے پتا چلا کہ اسلام چاہتا ہے کہ مومن پانچ وقت کٹھے ہوں کوئی بیمار ہے تو ان کا پتا چل جائے کہ فلانا کیوں نہیں آیا بیمار ہے اس کی مزاج پرسی کریں فلانا کیوں نہیں آیا وہ غریب و نادارے گھر میں پیسے نہیں تھے وہ مزدوری کرنے چلا گیا تاکہ اعتماعی طور پر اس کی جا کر مدد کریں اور وہ بھی نماز میں حاضری دے فلانا بندہ بیمار ہے اس لیے نہیں آیا چاہ کر جا کر مزاج پرسی کریں الغرض بات لمبی نہ ہو جائے اسلام ایک تو ہفتہ وار یہ پروگرام رکھتا ہے یہ صرف شہر والوں کے لیے ہے محلے والوں کے لیے ہے کہ جام مسجد میں جائیں اور نمازِ جباجمات ادا کریں پھر جب ہفتہ گزر جائے پھر ایک بڑا اعتماع ہوتا ہے اس کا نام ہے نمازِ جمعہ اس میں یہ ہے کہ بارہ میلوں کے لوگ تین میل اس طرف تین میل اس طرف چاروں میل طرف سے اگر تین تین میل ہوں تو بنتا ہے بارہ میل بارہ میل کے لوگ ایک جگہ کٹھے ہوں تاکہ ان کے درمیان بہمی روابط بھی قائم ہوں بھائی چارہ بھی قائم ہو اور جو میں نے نمازِ پنجگانہ کے فوائد بیان کی ہیں وہ پورے بارہ میلوں تک پھول جائیں لہذا پتہ چلا کہ جمعہ کا مقصد ہے اجتماعیت کو بڑھانا اب آپ جب ہر جگہ جمعہ ہونے لگ جائے یہاں جمعہ وہاں جمعہ تو میں کہا کرتا ہوں پھر وہ جمعہ جمعہ نہیں رہے گا بلکہ جمعہ الفرقہ بن جائے گا افتراک کا دن بن جائے گا چاند بندے یہاں تے پانچاند بندے وہاں دس یہاں تے پندرہ وہاں جو اسلام کا مقصد ہے اجتماعیت وفوت ہو جائے گا تیسری بات پھر سال کے بعد دو بڑی عیدیں آتی ہیں ان کا حکم بھی نماز جمعہ والا ہے کہ بارہ میل کے بندے سارے اکٹھے ہو کر نماز عید الفطر پڑھیں پھر دوسری عید آئے تو بارہ میلوں کے لوگ آ کر عید العزہ کی نماز پڑھیں جب یہ سارے فنکشن گزر جائیں پھر اسلام ایک بین الاقوامی سطح کا اجتماع اکٹھا کرتا ہے جس میں پورے عالم اسلام کو دعویٰ دی جاتی ہے آؤ اور مل کر حج بیت اللہ بجا لاؤ وہاں گورے بھی آئیں کالے بھی آئیں شاہ بھی آئیں گدا بھی آئیں طویل القامہ بھی آئیں کثیر القامہ بھی آئیں گوٹے بھی آئیں اور دبلے بھی آئیں امیر بھی آئیں اور فقیر بھی آئیں لیکن لباس ہے تو ایک جیسا حجامت ہے تو ایک جیسی نمونہ ہے تو ایک جیسا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ امت مسلمہ ایک امت ہے لہذا جب تیرا نام آئے جب اللہ بلائے تو سارے شاہ و گدا ایک بن جاتے ہیں صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اس لیے جمعے کے بارے میں احادیث شریفہ موجود ہیں کہ تین میل اور تین فرلانگ کے فاصلے کے اندر دو جمعے نہیں پڑھنے چاہئے تاکہ جمعے کی اجتماعیت جو ہے وہ متاثر نہ ہونے پائے چلو سامین اگلے سوال سے پہلے ایک اعلان سن لیں کہ اس میں جو قبلہ کا پروگرام حقی پہ اس وقت میں نے اعلان کیا تھا نو سے دس بجے تک آئے گا وہ انہوں نے ابھی شام کو ٹیلی فون کیا ہے کہ وہ اتوار شام کو چھے سے سات بجے تک آنے ار ہوگا اور سو مار والے دن دوپہر ایک بجے سے دو بجے تک آئے گا جس میں قبلہ کا پہلا تعریفی بروگرام ہے اس کے بعد یہ پروگرام کا نام بھی ہے تفہیب الاسلام کل ہے پہلا پروگرام کل پہلا پروگرام جو ہے وہ شام چھے تقریباً چھے بجے لگے گا چھے سے سات بجے تک اور سو مار والے دن وہ ایک بجے سے دو بجے تک رپیٹ ہوگا چلو یہ نوٹ فرمان ہے اور اگر اس میں کوئی ترمیم مزید ہوئی تو وہ آپ کو میسیج کر دیا جائے گا کبلہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے دوست یوں کہ شیخ اپورا سے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے خود کہا ہے اس لیے میں نام بھی لے رہا ہوں نام کی ضرورت نہیں ملتی کہ انہوں نے یعنی خود کوئی مزارش کی تھی کہ میرا نام لیا تک لی ہے اور میں اہل سنت سے اہل تشریف کی طرف یعنی میری رغمت ہے اور الحمدللہ یہاں آئی تقاریر ویرسوں کے علماء کی محفل سے بہت اثر ہو کہ انہوں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑی ہے الحمدللہ اور انہیں اس استقامت پر تمام سامین سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ باواز پرند صلوات پڑھ لیں اللہ امد صلی علیہ محمد اللہ مثبت و بلقاول ثابت فلا یادی الدنیا و یوم یکو مولا شاہد کچھ مسائر میں میں نے انہوں نے ختمین بھی کیا تھا انہوں نے گزارش چھوٹی سی کی ہے کہ قبلہ سے پوچھنا ہے کہ مشکل کے وقت ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی موجزہ آسانی کے لئے عطا ہو جاتا تھا اس میں کیا حکمت تھی کہ قربلا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے پیارے نوازے پر مصیبتوں کے پہاڑ پھوٹ گئے اور اللہ کی طرف سے کوئی آسانی پیدا نہ کی گئی تفصیلی جواب سے یہ تفصیلی جواب کیا ہے قرآن مجید گواہ ہے خدا فرماتا ہے میں جب نبی بیتا تھا تقتلون فریقا و تاثرون فریقا یہ امت یہ عوام کل انعام بعض نبیوں کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیتے تھے ان کی ساری ذنگیوں کے دن قید خانے میں کٹ جاتے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو جاتا تھا و تقتلون فریقا اور بعض نبیوں کو بے دردی کے ساتھ لوگ قتل کر دیتے تھے میں اپنے نو وارد مہمان سے پوچھوں گا اگر یہ آیت پڑی ہے تو جو نبی قتل ہوتے رہے اس وقت اللہ نے مجید کیوں نے دکھایا جب نبیوں کو قید و بند میں ڈالا گیا اور ان کی زنگیاں ساری قید و بند میں گزر گئیں اس وقت خدا نے مجید کیوں نے دکھایا یہ اللہ کی مشیعت ہے اگر وہ بچانا چاہے تو بچا سکتے حضرت عیسیٰ کو کیا کیا جب آخری وقت انہوں نے یہودیوں نے ان کو تختہ دار پہ لٹکانا چاہا تو اللہ نے ان کی شکل کا ایک یہودی کو مس کر کے ان کی شکل بنا دی اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا خدا اس ور بھی قادر ہے اور سید و شہدہ کے بارے میں ہماری اصول قافی جیسی مستند کتاب میں یہ روایت موجود ہے اور راوی اس کے حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام آئے کہ جب لمہ حسر الحسین روزِ آشورہ جب چاروں طرف سے مظلومِ قربلا نرغِ آدھا میں گر گئے تھے تو اللہ نے اندل اللہ علیہ النصرہ اللہ نے ایک پرندے کی شکل میں فتح فیرعوزی کو امام کے سر اقدر پر بھیجا اس نے پر مارے اور آواز بلند کی کہ حسین ہاں مجبور نہیں آئے چاہیں تو میں آپ کے سارے دشمنوں کو تیس نیس کر کے آپ کو زندہ بچا لوں اور اگر چاہیں تو اپنے جدد امجد کے دین کی بقا کی خاطر میری ملاقات پہ آ جائیں سخت تارا لکا اللہ علیہ النصر سید الشہدان نے یہ آواز سننے کے بعد فرمایا کہ اے پروردگار مجھے زہری فتح فیروزی نہیں چاہیے مجھے تو اپنے نانے کے دین کی بقا چاہیے اور تیری لکا چاہیے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آئیڑی چلو زندہ با اللہ صلی علیہ محمد وعلم محمد وعلم سوال ہے کہ ایک پیش نماز صاحب ہیں جو کبھی مجالس میں پڑھتے ہیں اور اس میں سوال میں یہ ہے کہ وہ فلمی گانوں پر قصیدے بھی پڑھتے ہیں ماشاہ آیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اسی کے ساتھ ایک ملتا سوال اور ہے کہ جو پیش نماز موہ مانگی رقم مانگے کیا اس کی پیش نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں پچھے پیش نمازوں کے چراغ کیوں بجواتے ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ پہلے میں نے یہ لکھا تھا اور کہا تھا کہ زاکری مولوی یا زاکر جو مجلے سے حسین پیسے مک مکا کر کے پڑھے اس کا فیل فیل ارام ہے تو ماشاءاللہ پہتالیس سال ہو گئے آئی تک میری مخالفت کر رہے ہیں کہ ہماری روٹی بند کرتا ہے ہم مولوی صحبان کم از کم پیش نماز تو میری حمیت کرتے ہیں یا میں نے ان کے خلاب بھی یہ فتوہ جاری کا عبیت وہ بھی مخالف ہو جائیں گے لیکن بہرحال مجھے مخالف بنانے کا انہر بڑا اچھا آتا ہے اس لیے کہتا ہوں وہی بات سومیتا ہوں جسے حق تو تو گزارے یہ آئے کہ فلمی طرح کا جو ہے قصیدہ پڑھنا یا سننا دونوں گناہ میں شامل آئے ہیں قصیدہ ماذا اللہ کوئی نہیں اس کو کہتا یا دوڑا قصیدہ یہ تو آل محمد کی مدہ کرنا این ثواب ہے لیکن فلمی طرزیں اور فلمی دونیں تو ثواب نہیں ہے اس لیے فلمی دونوں میں ادھا رات ایک گانہ گایا جاتا ہے فلموں میں صبح و صویرے اسی طرح پہ اسی دون پہ ایک قصیدہ وجود میں آ جاتا ہے ادھر نات وجود میں آ جاتی ہے ان کی ماشاءاللہ بڑے بڑے ریشنائل مولانا امامہ اور پگڑیوں سمیت اپنی درست ریشوں سمیت وہ گانے گا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ فلمی گانوں میں بھی لطف نہیں آتا کہ ہمارے ہاں بھی معاف رکھنا لائک ویر سب یہ دے وہ طرزیں ادا کر رہے ہیں جو فلمی گانوں میں بھی مزہ نہیں آتا تو لہٰذا یہ فعل حرام آئے جو پیش نماز اس کا ارتکاب کرے اس کی شرط ہے کہ عادل ہو اور عادل اسے کہتے ہیں واجبات کو ترک نہ کرے فعل حرام کے ارتکاب نہ کرے اور دوسری بات میں نے باہر ہاں لکھا بھی ہے اور کہتا بھی ہوں کہ انجیو من کو چاہیے بیت المال کی شگل دیں جہاں بھی کوئی مسجد ہے پیش نماز ہیں ان کے پاس کوئی فنڈ دونے چاہیے جہاں زکاة ہو خمس ہو صدقات ہو خیرات ہو اکٹھے کریں اور پیش نماز کو بقدر تو ذرا اس کا مشہرہ بڑھا دیں مہنگائی گھٹ جائے تو بیشہ گھٹا دیں یہ مکمکا کر کہ اتنی تنخواہ مقرر ہے خواہ مہنگائی بڑھے یا گھٹے اس کی وہ ہے وہ ہر حال مقرر اگر ایک دو روپیہ گھٹ بیا جائے تو پھر ہی نماز لڑتا ہے اس دفعہ آپ نے ایک روپیہ کم کیوں دیا اس لیے ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیش نمازی پر اذان کہنے پر مجلس پڑھنے پر درس و تدریس پر مقرر کر کے فیس لینا یا تنخواہ لینا شریعت میں جائز نہیں ہے چاہیے کہ وہ قربتن اللہ کام کرے انجیومن والوں کو چاہیے قربتن اللہ اس کے نان و نفقے کا انتظام کرے کیونکہ اس نے بیچارے نے مٹی چاٹ کہ تو گزارہ نہیں کرنا آخر معاشرے میں رہنا ہے اس کے بیوی بچے ہیں اس کے ضروریات ہیں وہ خود ان کو پورا کرے اس بیچارے کو کہنا نہ پڑے کہ تنخواہ تھوڑی ہے ذرہ بڑھا دو جی قبلہ سوال ہے کہ پیغپر خدا نماز کیسے پڑھتے تھے ہاتھ باند کر یا ہاتھ کھول کر سوال اللہ اس سائل کی سادگی پہ کیا کہتے ہیں سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں چودہ سو سال تو گزر گئے کہ پندرمی سدی کا اکتیسوں سال جا رہا ہے ابھی تک اس کو یہ پتہ نہیں کہ پیغمبر کیسے پڑھتے تھے یہ ایک اعتراض ہے اور واقعاً بڑا ودری اعتراض ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام تیئس برس میں کیا تیرہ سال مکہ میں دس سال مدینے میں کبھی سفر میں کبھی حضر میں کبھی حالت جنگ میں کبھی حالت آمن میں کبھی فرادہ کبھی باجو مات کبھی چند بندوں میں کبھی ہزاروں کے مجمع میں اور آئی تک امت مسلمہ فیصلہ نہ کر تا کی کہ پیغمبر اکرم کے نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا ہمارا تو چلو ایک جواب ہے ہم کہتے ہیں پیغمبر سے لے کر باہر میں لال ولایہ تک آل محمد کے بارہ امام بھی کھول کے پڑھتے تھے اور پیغمبر اکرم بھی کھول کے پڑھتے تھے لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے برادران اسلامی کے لیے کہ ان کے اہل حدیث کہتے ہیں پیغمبر سینے پہ بانتے تھے امام اعظم اور ان کے متابعین کہتے ہیں نئی پیٹ پہ بانتے تھے پر ناف کے نیچے بانتے تھے امام شافہی اور ان کے پیروکار کہتے ہیں وہ پیٹ پہ بانتے تھے پر ناف کے اوپر بانتے تھے امام مال کہتے ہیں کھول کے پڑھتے تھے ان میں سے پھر اہل حدیث کہتے ہیں ورف حیدین بھی حل اللہ اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں کی لاؤں تک لے جاتے تھے باقی تینوں کہتے نہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے تو بہرحال ہم نے چونکہ پیغمبر کی صیرت پیغمبر کی صورت پیغمبر کی روش پیغمبر کی رفتار پیغمبر کے اخلاق پیغمبر کے عطوار پیغمبر کے لیل پیغمبر کے نہار اہلی اور اولاد اہلی سے لیے ہیں اور یہ ہیں اہل البیت اور دنیا جانتی ہے کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے اس لیے ہمارا دعویٰ ہے اور میں نے اس دعویٰ صرف یہ نہیں کہ یہاں تقریر میں کہہ رہا ہوں بحمد اللہ تجلیات صداقت میں اس بات الامامت میں خلاصت الاآکام میں اور قوانین و شریعہ میں دلائل سے ثابت کیا ہے کتب فریقین سے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے اور علی سے لے کر مادی تک بارہ کے بارہ امام یہ بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف ہمارے بھائیوں کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں کیا ہے کیلہ سوال یہ ہے کہ ایک سائل کہتا ہے کہ دہریہ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی چیز بزاق بغیر کی سسانے کے نہیں بنایا جا سکتی تو اللہ کو کس نے بنایا اقلی دلائل دے نا وہ فران حضر تو اس آمہ کو کہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ کڑوی چیز ہے کیونکہ مرچیں زیادہ ہیں یہ بہت میٹھی ہے اس میں چونکہ گوڑ زیادہ ہے یہ شکر زیادہ ہے ہر چیز کڑوی ہوتے ہیں مرچ کی وجہ سے ہر چیز میٹھی ہوتے ہیں گوڑ شکر کی وجہ سے گوڑ میں مٹھاست کس نے پیدا کیا تو کڑوی کیا کہتے ہیں مرچ میں کڑوان آٹ کس نے پیدا کی تو ماننا پڑے گا ہر چیز کڑوی ہے میرچ کی وجہ سے میرچ کی کڑوان آٹ ذاتی ہے ہر چیز میٹھی ہے گوڑ شکر کی وجہ سے اور گوڑ شکر کی مٹھاست جو ہے وہ ذاتی ہے ہر چیز قائم ہے اللہ سے اور اللہ کا قیام اپنا ذاتی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عیلی سارے عباب مل کے نعرہ لگائیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ والے گوڑے یا عیلی سارے اگلے پیشے عباب اتنے بھی ہیں مل کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا عیلی عباب اتنے بلند نعرہ حیدری یا عیلی اللہ 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 ایک سوال یہ آئے کہ ابھی ایک دور تھے تابعیون نے یعنی تنگوں کے سوال کیا ہے کہ ایک مقرر تقریب کے دوران یہ کہا ہے کہ ولای علی دل میں رکھیں وہ کہتے ہیں کہ ولای علی کیا ہے اور کیسے ہم دل میں رکھیں سبان اللہ ولایت کا معنی ہے کوئی لفظ ولایت ایک ولایت واہ پر زبر ہو ولایت کا معنی ہے حکومت سرداری ولا واہ کے نیچے زیر ہو اس کا معنی ہے محبت مودت عقیدت ارادت لہذا اللہ فرماتا ہے کل لا اصالکم علی اجرن اللہ المودت فی القرب میرا عبیب ان لوگوں سے قیدو جو درم و دیناروں کی ٹھیلیاں پیش کر رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں تبلیغ نبوت کی ہے جو میں نے وٹے کھائے ہیں گالیاں کھائی ہیں تومت صحیح ہیں زندان مبارک تڑوائے ہیں اصحاب کٹوائے ہیں اہل بیض شہید کرائے ہیں تو میں اس کی عوض میں تم سے کوئی عفضانہ نہیں چاہتا کوئی مین تانہ نہیں چاہتا کوئی طلبانہ طلب نہیں کرتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میرے حقیقی قرابت داروں سے محبت کرو اور ظہر ہے کہ محبت جو کی جاتی ہے وہ دل سے کی جاتی ہے اگر زبان سے کہا جائے مجھے فلانے سے محبت ہے دل میں ہو نفرت اس کا نام منافقت ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور تو لہذا ولایت ہمیشہ دل میں ہوتی ہے کہ مجھے آل محمد سے محبت ہے عقیدت ہے ارادت ہے لیکن دل جنن دل نظر آتا ہے نہ وہ چیز نظر آتی ہے جو دل کے اندر ہے زہر بینوں کو کیسے پتا چلے کہ دل میں بلائے علی ہے یا نہیں ہے علامات کو دیکھا جائے گا اگر وہ علی والے کام کرتا ہے تو پتا چل جائے گا محب علی ہے اور اگر علی کے دشمنوں والا کردار ادا کر رہا ہے تو پھر مانا پڑے گا یہ دشمن علی ہے یہ جھوٹا جو کہتے میرے دل میں بلائے علی ہے عمل سے دنگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاقی آئے گا کیونکہ ظاہر و مرآت الباطن جو ظاہر ہوتا ہے جو عمل ہوتا ہے وہ باطنی نیات اور قیفیات کا آئینہ ہوتا ہے جو کوئی دل میں ہوتا ہے وہ ہی عمل میں ظاہر ہوتا ہے عمل علی والا ہے تو انشاءاللہ محب علی سمجھا جائے گا اگر جملہ سوال ہے کہ ایک مطرور میں پہلی نشست میں ایک جملہ کہا تھا اپنی ابتدا مجلس میں یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا ایک اور جملہ کہا جاتا ہے یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ کیا یہ جملے کہنا صحیح ہیں ان کی شرعی حصیت کیا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا علی میری مدد کرو تمہیں واسطہ اللہ کا اللہ فرماتا ہے میری سرکار میں آؤ تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ کہ یا اللہ میری مدد کر تجھے واسطہ مولا علی کا یا اللہ میرے بیمار کو صحت اتا فرما تجھے واسطہ بیمار کربلا کا یا اللہ میرے قیدی کو رہائی نصی فرما تجھے واسطہ اسیر بغداد کا یہ ہی کہتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں چونکہ وہ بڑی بارگاہ ہے اس میں سوال کرتے ان کے واسطے سے کیونکہ اللہ ہے بڑا اور یہ ہیں اللہ کے پیارے یہ ہیں مقرب ببارگاہ اگر ان کا واسطہ دیا جائے تو اللہ پھر دعا رد نہیں کرتا اگر یہ کہا جائے یا علی میری مدد کرو تمہ واسطہ اللہ کا علی بن جائے گا مرکب تے اللہ بن جائے گا وسیلہ آپ کا ایمان یہ ہی ہے پھر نہیں ہے تو پھر الفاظ بھی وہ ہی کہو جسے پتہ چلے کہ تم آل محمد کو وسیلہ جانتے ہو تے خالق قینات کو مرکز جانتے ہو لیکن یہ الفاظ جو غلط العام کے طور پر بولے جاتے ہیں یا امام زمان ادرک نیفی زمین اللہ اللہ کا واسطہ میری مدد کر مولا علی اللہ کا واسطہ میری مدد کر ماملہ اُلٹ ہو گیا اگر اللہ یوں فرماتا کہ ان کی سرکار میں میرا واسطہ دے کے دعا مانگو تو پھر تو دعا ٹھیک تھی لیکن اللہ فرماتا یا یو اللہ آمان اتق اللہ وابت ایلہ الوسیلہ اے ایمان کے دعوے دارو درو میں اللہ سے اور میں اللہ کو پہچان روٹ ہوئے اللہ کو منانا چاہتے ہو مجھ سے رکے ہوئے کام کرانا چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ تلاش کر کے لاؤ لہذا اللہ مرکز کائنات اور محمد و آل محمد ہیں اللہ کی سرکار میں ہمارے وسیلے میں کیوں نہ کہہ دوں جو یہ کہتا ہے کہ وسیلہ کوئی نہیں اس کو وہابی سمجھو کہ جو کہے کہ اللہ مرکز نہیں اس کو یہودی سمجھو سوال یہ کہ ایک مومنہ عورت کی شہدی کسی غیر مومن سے ہو جائے اور اس کا شوہر اسے اپنی سکہ کے مطابق طلاق دے دے تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی یقینا لڑکی کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا شیعہ لڑکی سنی مسلمان کے گھر ہو تو وہاں سنی والے آقام لاغو ہوں گے طلاق کے سلسلہ میں اور اگر سنیہ عورت شیعہ مرد کی زوجیت میں ہو تو شیعہ آقام تلائیں وہ لاغو ہوں گے طلاق کے سلسلہ میں یا مرنے والے کا وارث کا جو مذہب ہو اولاد شیعہ مرنے والا باپ سنی تو سنی والی وراث تقسیم ہوگی اور اگر باپ شیعہ ہے اولاد ساری اہل سنت ہو تو باب والی فقہ نافذ ہوگی یعنی شیعہ فقہ کے مطابق وراث تقسیم ہوگی تو یہاں شوہرک والا مذہب دیکھا جائے گا لہذا ہمارے قوائد طلاق آ رہے ہیں بھائیوں کے آ رہے ہیں ہمارے آن پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے تو ان کے آنکھ کچھے دھاگے سے بھی زیادہ کچھی ہے لہذا ان کے مذہب کے مطابق طلاق ہو جائے تو لڑکی فارغ سمجھی جائے گی کیونے اگر ایک آدمی مذہب اہل بیت قبول کر لیں تو کیا اس کو اپنے پشرے مذہب جو نمازیں پڑھی تھی اسے دوبارہ پڑھنی پڑھیں گی یا نہیں کت ان کوئی نہیں جو اس نے جس مذہب پہ تھا تو اس کو پڑھی ہوئی نماز اس کی اللہ وہی قبول کر لے گا ان کی عادہ کرنے کی کت ان کوئی ضرورت نہیں ہاں البتہ اس مذہب میں جب تھا جو نمازیں نہیں پڑھی تھی ان کی جب قضاء کرے گا تو فقہ جا فریہ کے مطابق کرے گا اب سابقہ مذہب کے مطابق ان کی قضاء نہیں کرے گا پڑھی یوں نمازیں صحیح ہیں اللہ وہ قبول کرے گا دوبارہ خدا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے اللہ 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 سوال ہے کہ ختم نبوت پر قادیانی عقیدہ نہیں رکھتے انیس سو چوہتر میں انہیں دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا تھا علماء اہل تشیع کا اس سلسل میں کیا کردار رہا عقیدہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلہ میں بھرپور تعاون کیا تھا اپنے برادران اسلامی کے ساتھ اور سرگودہ کی تاریخ گواہ ہے پاکستان کی تاریخ گواہ ہے ان دنوں میں جب یہ تاریخ چر رہی تھی مروم کے دور میں پتہ نہیں چلتا تھا ہمارا امام بارہ اندر یہ بعض علماء نے یہ تقریر کی تھی کہ ہم نے جتنے سنی شیعہ مسائل تھے ہم نے ان سب کو اکٹھا کر دیا پھر اس کو تالہ لگا دیا اور اس کو جا کر بکسے کو ہم نے سمندر میں ڈال دیا اب قیامہ تک اختلافی مسئلے نہیں ابریں گے لیکن ادھر ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا تے پھر وہ بکسہ مل گیا تے چابی بھی مل گئی تے پھر ماشاء اللہ سارا دفتر کھل گیا آج پھر وہی کفر کے وطوے ہیں تے فلانا کافر اللہ ہمارے حال پہ رہن فرمائے بہرحال مردائی جس نہ سمجھا جاتا ہے وہ کھلا بکھلا یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء نہیں یا خاتم النبی جین نہیں وہ بھی کہتے ہیں پر ہم سنی شیعہ مسلمان جو مانے کرتے ہیں وہ مانے اور کرتے ہیں ہم کہتے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آدِم مِرْ رِيَا لِكُم وَلَكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِي وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْن عَلِيمًا خاتم النبی ان کا مانا ہم کرتے ہیں نبیوں کے سلسلے کا ختم کرنے والا آخری نبی جن کے بعد قیامت کوئی نئے نبی نہیں آئے گا وہ کہتے ہیں نئی خاتم کے معنی اوٹھی پہنی یا تے زینت کے لئے یہ انبیاء کے خاتم یعنی زینت الامبیاء ہیں یہ امبیاء کے لئے زینت ہیں یا کہتے ہیں خاتم کے معنی ہوتے ہیں مہر وہ کہتے ہیں یہ نبیوں کی مہر ہیں جس پر ان کی نبو وطر کی مہر لگتی جائے گی وہ آگے نبی بنتا جائے گا تو بہرحال وہ تعویل کرتے ہیں ہم ان کی تعویل بھی پسند نہیں ہے ہم وہ مجر ملزم کو ہوتا ہے وہ جب تعویل کرتے ہیں وہ بھی جورت نہیں کرتے کہیں کہ ہم ورنہ قرآن کے انکار لازم آئے گا اور خود اپنی زبانی کافر بن جائیں گے وہ لفظ خاتم کی تعویل کرتے ہیں ہم ان کی تعویل کو مانے یا نہ مانے وہ ختم نبوت کا انکار نہیں سوال یہ زیادہ تر بینکوں کے بارے ہیں میں نے کوش کٹے کیا ہے بہتر یہ نہ کریں خام خام نوکریا بڑی خراب کریں گے فائدہ کیا ہوگی یہ قومی بچت بینک میں رقم جب کرنے سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کا لینا جائل ہے یا نہیں اس کے ساتھ سوال ہے کہ اگر ذرائق کرزے جو بینکوں سے لیے جاتے ہیں واپس کیے جائیں تو ان کی کیا شریعت ہے مسئل جو سوال دیتے ہیں یہ ان کو الگ گڑ مڈ نہ کریں پہلا مسئلہ یہ کہ آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں کبھی اس کا نام ہے قومی بچت کبھی عام بینک ہیں عام بینک بھی منافع دیتے ہیں تو قومی بچت والے ذرہ گڑوں کو زیادہ دیتے ہیں تو ام طور پر گڑے یہ لوگ وہاں جمع کراتے ہیں وہ اس کا نام سود رکھتے ہیں جس کو ہم منافع کہہ سکتے ہیں لیکن ان کا لفظ سود ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریع نکتے نظر سے وہ سود نہیں بنتا اس کا لینا جائز ہے سود کیوں ہے کیوں حرام ہے وہ ایک مسلمان کی ظہورہ سے سرمایہ دار فیدہ اٹھاتا ہے ناجید فیدہ اٹھاتا ہے ایک غریب آدمی کا مو کوئی برید مر رہا ہے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے سر چھپانے کے لیے مکان بنانا ہے وہ کسی مالدار مسلمان کے دروازے پہ جاتا ہے اور کہتے خدا کے لیے ایک سال کے لیے یا چھے مہینے کے لیے مجھے اتنا کردہ دے دو تاکہ میں بچی کی شادی کر لوں بیمار کا علاج کرا لوں یا میں اپنا کوٹھا بن وال ہوں یہ کہتے دیتا تو ہوں جتنا چاہے لیکن خبردار میں دوں گا لاک تے لوں گا سو لاک وہ بیچارہ مجبوراً کہتے جی دوں گا یہ ہے حرام آپ سے بینگ مانگتا ہے کہ ہمیں کردہ دو نہ کو نہیں مانگتا آپ رکھتے یا پیسے کی حفاظت کے لیے یا تھوڑے سے لالج کے لیے کہ لاک روپے رکھیں گے تو دت بارہ اور بھی ساتھ مل جائیں گے لہذا بینک کوئی معتاج نہیں ہے اس نے آپ سے درخواف نہیں کی ہے کردہ نہیں مانگا ہے لہذا اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ دے دیتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی اشکال نہیں آگے بروجردی آلاللہ مقام ہونے جا اپنے وقت کے عالم علماء سمجھے جاتے تھے ان کی جامع مسائل آج بھی موجود ہے وہ فیتمہ آن پولے کہ بنک بمرد امید حد چون برائے تشویق وزرر انہم بکس نمی رسد در گرفتن ان اشکال نیز وہ پیسہ جو بینک اپنی خوشی دیتا ہے وہ لوگوں کو شوق دلاتے اور لوگ بھی رکھیں تاکہ اس کا کاروبار ہائی طریقے پہ چلے اور وہ جس کو دیتا ہے اس کا کسی اور دوسرے مسلمان کو نقصان بھی نہیں ہوتا اس کو الگ دیتا ہے اس کو الگ دیتا ہے تو لہذا اس کے لینے میں کوئی شرع نشکال نہیں آئے تو لہذا یہ تو حکم ہو گیا ذری بنک میں سے آپ ایسے لیں یا قومی بچت میں یا بوسے بنک میں اب رہ گیا دوسرا مسئلہ آپ ذری بنک سے کردہ لیتے ہیں دوسرے بنک سے لیتے ہیں قومی بچت والے سے لیتے آئے اور وہ ٹھوک بجا کر آپ سے لیتے سود وہ آپ کی ضرورت سے ناجیز فیدہ اٹھاتا ہے تو سود پہ کردہ دینا بھی حرام لیکن اگر چاروں نہ چار لینا پڑ جائے اس کے بغیر آپ کا کام نہ چلے تو شریعت نے ایک بہانہ بتایا ہے اس کو جیز بنانے لے رہے ایک لاکھ اور آپ نے دینا سو لاکھ تو نیت یہ کریں میں نے لاکھ روپیہ لیا ہے اور میں شرعن ایک لاکھ کا دیکار ہوں میں نے ادا کرنا ہے جب ایک لاکھ کے بدلے ایک لاکھ ادا کر چکے ہیں آپ شرعن فارغ الزمہ ہیں فارغ البال ہیں پر بینک والوں برنہ سودی کردہ بن جائے گا اللہ کرے آپ کے پر کچھ پڑھا ہو جی ٹھیک اللہ امہ پالیسی کی شرع حیثیت کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے بینک یہ اچھکال ہوتا ہے کہ آدمی پیسے جمع تھوڑے کراتا ہے کہ وہ جب بیس سال یا پندرہ سال کے بعد دیتے ہیں وہی بینک والا مسئلہ ہے آپ جمع کراتے ہیں وہ خوشی سے آپ کو کوئی منافع دے دیتے ہیں نہ دیں تو آپ مقدمہ نہیں کرتے تھوڑا دیں تو بھی لے لیتے زیادہ دیں تو بھی انہیں اپنا قانون بنایا ہوا ہے آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں جب بھی پالیسی ختم ہوگی تو جو کہ خمس کا بھی بابند ہے اس نے اپنی تاریخ فکس کی ہوئی ہے اس دوران اگر جو ملازمت کا جی پی فرنٹ جمع ہوتا ہے اس میں سے کچھ رقم نکلوا لیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے کیا اس نکلوا رقم پر خمس اس حضر ہوگا یا اپنی تاریخ جب تک وہ تاریخ نہیں آئے گی وہ جتنا کردہ لے گا تو خرج کر ڈالے گا اس پر ایک آنے کا بھی خمس نہیں آئے ہاں وہ جب تو اس کی مقررہ تاریخ آ جائے گی تو جو اس میں بچت ہوگی اس بچت پر خمس دینا پڑی جی اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 سوال یہ حاج زکاة خمس اور دیگر واجبات اس قدر زیادہ تھے کہ میری حمد نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کر جہاں تک نماز روزوں کو تعلق ہے وہ تو آدمی پر واجب میں غریب ہو یا امیر ہو چونکہ نماز پڑھنے پر تو پیسے خرچ نہیں ہوتے نہ روزہ رکھنے پر ہوتے ہیں تو صرف زحمت اٹھانی پڑتی ہے کہ اگر باپ کی خاطر ماں کی خاطر ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی خاطر تھوڑی سی اولاد کو زحمت بزداش کرنی پڑے تو میرے خیال میں نجیب ترفین وہی لڑکا ہوگا جو اپنے ماں باپ کو نجات کی خاطر زحمت اٹھانا جوارہ کر لے اور باقی رہے کہ واجبات کے حج ذمہ تھا ان کے وہ نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو وہ شریعت حکم یہ ہے کہ جو چیزیں مرنے والے پہ واجب ہوں اس کے اصل مال میں سے جو چھوڑ کے جائے گا پہلے واجبات ادا کیا جائیں گے کسی کا کردہ دینا ہے اس کے دن میں حج ہے حج کے پیسے الگ کر لیے جائیں گے کردہ دینا ہے تو کردے کے پیسے الگ کر لیے جائیں گے اس قسم کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے الگ کر لیے جائے گا کچھ بچے گا تو وارث کو ملے گا اور اگر پورا مال اس مرہوم کے واجبات پہ صرف ہو گیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ مرنے والا کو چھوڑ کے مرہ ہی نہیں تھا ایک دفعہ کا لطیفہ ہے کہ مجھ سے ایک دائب نے کہا جی ماں باپ اگر نماز نہ پڑھیں کسی بیماری کی وجہ سے کسی عذر کی چٹی ہے کہ وہ پڑے وہ بیچارہ بڑھا خستہ تانتہ اس کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا میں نے کہ میرے دی ذرا غصہ تھوک دے میں آپ سے پوچھتا ہوں تو جو سفر سے آئے گھر میں بابے کو نہ پائے تو گھر والوں سے پوچھے بابا کہاں ہے وہ تجھے گھر والے بتائیں تھانے والے پکڑ کے لے گئے ہیں تو پہلے یہ تحقیق کرے گا کسور میرے بابے کا ہے یا کسور پولیس والوں کا ہے یا بابے کو چھڑانے کے لیے دوڑے گا کہہ لیکنے سچی بات تو یہ تحقیق کرنے کا وقت نہیں میں پہلے جا کر بابے کو چھڑاؤں گا پھر دیکھوں گا کسور بابے کا تھا یا پولیس کا کسور تھا میں نے کہا تیرے بابے کو جہنم میں لٹر لگ رہے ہیں تو اب فیصلہ کر رہے کہ کسور بابے کا ہے یا نہیں پہلے جا کے بابے کو چھڑا پھر بعد میں پوچھ نہیں میں چھڑاؤں یا نہ چھڑا جی تو اس لیے اولاد کا فرض ہوتا ہے کہ ماں بابے کی نمازیں بھی پڑھیں اور بڑے بیٹے پر چونگے بڑا کو کہتے ہیں میں بنوندل بالد کی ہوں چھوٹوں سے توقع رکھتے ہیں میرا اتنا احترام کریں کتنا بابے کا کرتے تھے کہ بابے کی نمازیں پڑھنی پڑھیں تو بڑا پھر چھوٹا بن جائے نہیں بڑے کو اپنی بڑائی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے بڑا جو ہے ماں بابے کا قرآن تھا وہ بڑے کو ملے گا تلوار تھی وہ بڑے کو ملے گی بندوق تھی بڑے کو ملے گی کپڑا جوڑوں کا پہنے والا خواف دنوں میں تھا وہ بڑے کو ملے گا یہ علامت ہے کہ بڑا بیٹا دوسروں سے بڑا ہے وہ بمندر والد کے ہے تو اگر بمندر والد کے چھوٹوں سے اعترام کرانا ہے تو چھوٹوں سے کہہ دے بیٹو تم نہ پڑھو میں جو موجود ہوں میں بابے کی سو کوئی نہیں رہا سب جاگ رہے باشا سو نہیں سو نہیں سو نہیں اللہ اکبر لیکن یہ ڈھیلے ڈھیلے نعرہ ہے اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ حضری یا عیلی اللہ صلی علی محمد محمد میں سوال یہ آیا ہے کہ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں لیکن ماں کی قضا نمازیں کون پڑے گا میں نے بار بار ماں باپ ماں باپ کہاں ہے ماں کا حق بابے سے بھی زیادہ ہے جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صادق یا پیغمبر نیکی کروں فرمایا ماں کے ساتھ پھر پوچھا کس کے ساتھ نیکی کروں فرمایا ماں کے ساتھ باپ ماف کریں گے ان کی قص رشان ہو رہی ہے تو چوتھی دفعہ جب اس نے پوچھا فرمایا باپ ایک ساتھ اچھا سلوک کر تو ماں تین گنا زیادہ حق رکھتی ہے اپنے اعترام کا ایک دفعہ میں نے کہا اولاد کے لئے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جنت میں جان ہے تو ماں کو راضی کرو دیکھ بندہ نراز ہو گیا بیشارہ کہیں لگے یہ ساری جنت ماں کے نیچے باب یہ کہاں گیا ہیں گئے میں نے کہا اولاد کے لئے جنت ہے ماں میں نے کہا تمہاری بالہ دستی قائم ہے بھگر نہ کرو اولاد اگر حد درجہ کی نافرمان ہو جائے تو کیا والد انہیں اپنی اولاد کو آگ کر سکتا ہے یا نہیں آگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو سیدھا اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جاؤں کر رہا ہے یو حدیث ہے مستند حدیث کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس سے خالق اکبر کی طرف سے کہا جاتا ہے اعمل ما شیطہ جو دل چاہتا ہے عمل کر لے جو جی چاہتا ہے عبادت کر لے انہی لا اغفر کو ابدا میں کبھی تجھے معاف نہیں کروں گا اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہے اولاد کرے نافرمانی کہ بابا بھی غصے میں آ کر ان کو آ کر دے پھر چھوٹے بڑے میں فرق کیا رہ جائے گا وہ بابے والی شفقت کی در جائے گی وہ بڑائی کی در جائے گی وہ کبریائی کی در جائے گی اولاد اگر نلیک ہو جائے تو ماں باپ کو تو نلیک نہیں بننا چاہیے بیازہ حت الامقان برداش کرنا چاہیے ہدایت کرنی چاہیے تنبیہ کرنی چاہیے دوسروں سے بھی کہلوانا چاہیے کہ میری اولاد کو سمجھاؤ ان کو قرآن پڑھ کے سناو نبی کا فرمان پڑھ کے سناو آل محمد کے حکام پڑھ کے سناو شاید رائے رات پہ آ جائیں لیکن بہرحال آخری جس طرح کہتے ہیں پھوڑا نکل آئے تو پہلے ڈاکٹر مرم لگاتا ہے پھر پٹیاں بانتا ہے پھر چیرے دیتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہی ڈاکٹر کہتے زہر آگے پھیل رہا ہے یا تو یہاں سے کٹوا دو یا پھر سارے بدن سے ہاتھ دو نہ پڑے گا اگر پہلے دن کٹ دیتا لوگ اس کو احمہ کہتے آخری سٹیج پہ نہ کٹے تو بھی اس کو لوگ احمہ کہیں گے لہذا عضو فاسد اگر بیٹا اتنا نافرمان ہے دوسری اولاد کو گمراہ کر رہا ہے محلے والوں کو دباہ کر رہا ہے پورے علاقے میں بدماشی پھیلا رہا ہے اس کا علاج اگر آگ کرنے کے سوا کوئی نہ ہو تو حکیم حاضر کی طرح عضو فاسد کو کاٹ دے تو پھر شرعن کوئی اشکال نہیں ہے مراست پھر بھی ملے گی سوال یہ ہے کہ سائل کہتا ہے کہ میں یعنی استطاعت ہوئی اور مجھ پہ حج واجب ہوا اور درخواست دے دی لیکن درخواست قبول نہ ہوئی اگلے سال تک میری وہ استطاعت نہ رہی کیا پھر بھی استطاعت ہونا شرق ہے مجھ پہ حج واجب ہوگا یا نہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے آپ کے سمجھنے کا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حج واجب ہو جاتا ہے استطاعت ہو جاتی ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ اگر آج سے پندرہ بیس سال یا چالیس سال پہلے کرتے تو پانچ ہی ہزار میں حج ہو جاتی تھی آج اڑھائی لاکھ پہ پہنچ گئی ہے اس وقت ان کے پاس آٹھ دس ہزار تھے آرام کے حج کر سکتے تھے لیکن سستی کی وجہ سے درخواست ہی نہیں دی یہ ایک دفعہ بھی پھر دوبارہ نہیں دی ان پر حج مستقل ہے یعنی مستقل واجب ہو گئی ہے اب ایک کروڑ تک بھی پہنچ جائے حج ان پر واجب رہے گی لیکن جس دور میں ہے آج کل ڈھائی لاکھ ہیں آج سے چالیس سال پہلے مثال کے طور پر اس وقت پانچ ہزار لگتے تھے جس سال وہ مستطی ہوا جتنے پیسے چاہئے تھے اس کے پاس اکٹھے ہو گئے اسی سال درخواست دی حکومت نے قبول نہیں کی اگلے سال تک اس کے تطاعت باقی نہیں رہی پھر وہ غریب ہو گیا اس پر حج واجب ہے ہی نہیں ہے پہلے سال واجب ہوئی تھی اس نے سستی نہیں کی فورا درخواست دے دی قصور حکومت کا ہے اس نے قرآن دا دی کہ بہانے یا کسی اور بہانے اس کی حج کوئی درخواست قبول نہیں کی اگلے سال تک اس تطاعت باقی نہیں رہی لہذا اس پر حج پختہ نہیں ہے واجب نہیں ہے